بہاولپور سے آنے والی پی اے کی پرواز پانچ آٹھ آٹھ کے ذریعے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کے عزیز پیر سید افتخار حسن گلانی اوچ شریف سے لاہور پہنچ گئے ادھر پی اے کی کراچی سے آنے والی پرواز کے ذریعے جمعیت علماء پاکستان کے صدر محمد زبیر انوری بھی لاہور پہنچ گئے ہیں جبکہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے بھانجے حسن نیازی 23 مارس کو منارے پاکستان میں ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے ایک ماہ کی چھٹیوں پر براستہ کراچی لندن سے لاہور پہنچ گئے ہیں حسن نیازی کا کہنا ہے کہ 23 مارس کا جلسہ 30 اکتوبر کے جلسے سے بھی بڑا ہوگا یہ سنامی کے ٹائگرز ہیں جو جمع ہونے لگے ہیں منارے پاکستان اور یہ شو پچھلے شو سے بڑا ہوگا کیونکہ اس شو میں تو خالی آپ دیکھیں 80 ہزار الیکٹڈ آفیس بیرز آ رہے ہیں جس میں تک 25 ہزار الیکٹڈ خاتون آ رہی ہیں یہ تو وہ ہیں جو الیکٹڈ ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پورا لاہور میں آپ کو بتاؤں باہر سے لوگ خاص اپنی چھٹیاں اس مطابق یوز کی ہے یہ جو ایسٹر بریک آئی ہے اس کو پچھلی بریک سکپ کی ہیں مجھ جیسے لوگوں نے کہ آئیں اس جلسے کو نہ مسکیں پاکستانی نیاز برطانوی شہری میجر ریٹائٹ وقار احمد اپنی برطانوی شہریت کو سرنڈر کرنے سمیت نگران وزیراعظم بننے کی خواہش لیے براستہ کراچی دبائی سے لاہور پہنچے انہوں نے سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نئے چہروں کو آگے لانے کا مطالبہ کیا ہے آپ کے ملک کا پلین میرے پاس ہے مجھے کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے اگر تھی بھی تو میں نے ماف کیا لوگوں نے اس ملک میں بیواؤں کی بے سہارا لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے مسجدیں بنا رہے ہیں میں آپ کو پروف دے سکتا سابق ایم ایس جناہ ہسپیٹل پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم سمید کالیج آف ایڈیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر زفراللہ چودری بھی اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد کراچی سے واپس لاہور پہنچ گئے ہیں کیمرمن فہیم کے ساتھ نبیل ملک ڈاکٹر زفراللہ چودری بھی